مہاراں مہارا جیبن ہمارے بیچاروں اور بھاؤں سے چلتا ہے جب کبھی ہم اپنے جیبن پر دشتی پارٹ کرتے ہیں ہمیں ہمارا آچار بہوار دیکھتا ہے سادھر انتیا منشہ اپنے آچار بہوار کو بدلنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن اس کے مول میں جانے کا پیاس بہت کم ہوتا ہے سنت کہتے ہیں جیون کے مول کو پہچاننے کی کوشش کرو تمہارا جیون کس سے نیانتریت ہے اور کس سے سنچالت ہے جین کرم ساستر کی بھاشا میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس تین مولک شکتیاں ہیں من کی وانی کی اور شریر کی من سے ہم بیچار کرتے ہیں وہ بانی سے بولتے ہیں اور شریر سے اپنی کریا کرتے ہیں چوبیس گھنٹے میں ہم من سے کچھ نہ کچھ سوستے ہیں یا بچنوں سے کچھ بولتے ہیں یا شریر سے کریا کرتے ہیں یا گہرائی سے دیکھیں تو ہماری چیتنا من بانی اور شریر کی دھوری پر ہی دوڑتی ہے ہم جیسا سوستے ہیں جیسا بولتے ہیں اور جیسی کریا کرتے ہیں ویسے سنسکار ہماری چیتنا میں جل جاتے ہیں اور وہی سنسکار کالانتر میں پک کر اچھے برے فل دیتے ہیں کل ملا کر ہماری پروتیوں سے سنسکار جڑتے ہیں اور وہ سنسکار کالانتر میں پک کر ہمیں اچھا برا فل دیتے ہیں یا ہمارے اچھے برے جیون کا نردھارن کرتے ہیں جب میں نے اس پر گہرائی سے ویچار کیا اور آدھونک منو ویگیان کو لاکر کے سامنے کھڑا کیا تو مجھے لگا کہ یہ پوری طرح بشدتہ منو ویگیان کی بات سے میل کھاتی ہے اور آدھونک منو ویگیانی کو کے دوارہ کیے جا رہے پریوگوں کو اگر ہم اپنے شادنہ میں اتارے تو بہت بڑا لاب ہوگا میں نے اس پر بہت گہرائی سے چنتن کیا ان کا ویشلیشن کیا تو مجھے کئی چونکانی والی باتیں دکھی پہلے بات کی جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ہماری پروتی کی چھاپ شنسکار کے روپ میں ہماری چیتنا میں پڑتی ہے اور وہی شنسکار ہمارے بھاوی جیون کا نردھارن کرتے ہیں جب ہم منو ویگیانی کی بھاسہ میں اس ویشل میں بیچار کرتے ہیں تو منو ویگیانی کہتے ہیں کہ ہمارے دو من ہیں ایک چیتن من اور ایک او چیتن من ایک کانسس مائن اور ایک سب کانسس مائن ہم کانسس مائن کے دوارہ جو پروتی کرتے ہیں اس کا اشر اس کی چھاپ ہمارے سب کانسس مائن میں پڑتی ہے اور وہی سب کانسس مائن ہمارے کانسس مائن کو ایکٹیویٹ کرتا ہے میں نے جب گہرائی سے بیچار کیا تو لگا یہ تو پورا جین کروشی دھانت ہے جین فیلوسفی ہے یہی بات تو ہمارے یہاں کہی جاتی ہے کہ تم جیسی پروتی کرتے ہو ویسے سنسکار تمہاری چیتنا میں پڑتے ہیں اور وہی سنسکار کالانتر میں فل کر تمہارے اچھے برے وقتت کا نرمان کرتے ہیں بہت کوریلیٹ ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے ہاں من بچنکائی کی پروتی کو یوگ کہا اور یوگ کے پریڈام صرف ہماری چیتنا میں اس کی چھاپ پڑتی ہے جس سے ہمارے اندر کی بہا ودسہ بنتی اور بدلتی ہے جسے جین ساستری بھاشتہ میں اپیوگ کا جب میں نے منو بگیان کے پندیتوں کے دورہ بتائی جا رہی سادھنا پدھتی پر بچار کیا اور جین سادھنا کے ساتھ اسے کمپیئر کیا تو مجھے لگا یہ تو ہماری بات کی نہیں بیاکھا کر رہے ہیں جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت پراتن کال سے ہمارے ساستروں میں وہ لکھت ہے اللہ کیوں وہ لکھت ہے ابھی تو ہمارے سادھک اپنی شادھنا میں اس کا پریکٹس بھی کر رہے ہیں اس کا عبیاس بھی کر رہے ہیں تب میرے من میں آیا کہ اس کی گہرائی میں جانا چاہیے اس کا منتھن کرنا چاہیے اور منتھن کر کے وہ نونیت سماج کو پروشنا چاہیے میں نے منتھن کیا اور منتھن کے بعد جو نونیت پرکٹ ہوا وہی بھاونہ یوک کا روپ دھارن کیا ہے آج آپ سے وہی نونیت کی بات کر رہا ہوں سب سے پہلے آدھنک منووجیان کے گیاتا کیا بات کہتے ہیں جس کی جگت میں بڑی پرشدی ہے جس بات کو آدھار بنا کر دنیا کے سارے موٹیویٹرز اپنی بات کرتے ہیں پہلے ان کو لے پھر اس کی تلنا ہم بھگوان مہابیر کے دوارہ بتائے گئے اس شادھنا کے مارگ کو لے پھر میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ بھاونہ یوگ اپنا کر آپ اپنے جیون میں کتنا بڑا پریورتن گھٹیت کر سکتے ہیں ملووی گیانی کے چھتر میں آج دو باتیں بہت مہت کی مانی جاتی ہیں ان کا بہت زیادہ پرچار ہے ایک ہے لاؤ آٹریکشن دوسرا آٹو سجیشن لاؤ پٹریکشن اور آٹو سجیشن آج کے سمیہ میں سروادھک چرچہ کا بھی شہ ہے کسی بھی موٹیویٹر سے بات کرو گے گھوم پھر کر کے یہی بات کرے گا بہت سارے لوگ ہیں جنہیں آج پہلی والا آو پٹریکشن جیسے شبد کو شنا ہوگا میں تھوڑی شیش کی بات کرلوں کھلاسہ کرلوں تاکہ بات میں پھر ہم اپنی بات کو سگمتہ پروق پہنچا سکے لاؤ پٹریکشن کے سدھانت کو ماننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ویچار ہوتے ہیں وہی ساکار روپ میں پریورتی تو ہو جاتے ہیں ہم جو سوچتے ہیں اس کے چھاپ ہمارے سب کونسیس مائنڈ میں پڑتی ہے اور ہمارا سب کونسیس مائنڈ لگاتار ایک ہی بات کا بیچار کرنے سے بیچار کرنے سے ہم جسے چاہتے ہیں اسے اپلبد کرا دیتا ہے وہ کہتے ہیں سوچو مانگو اور پاؤ ان کا سدھانت ہے اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں thoughts becomes things ہمارے بیچار ہی بستو میں پریورتیت ہو جاتے ہیں the power of subconcept mind اور secret جیسی باتوں کے پریورتک لوگ اس کے آدھار پر کہتے ہیں تمہیں پیسہ کمانا ہے تو ایک یہ دھنٹ کرو مجھے پیسہ کمانا ہے اپنا ایک target بناو مجھے اپنا ایک goal fix کرو مجھے اتنا سی آر کمانا ہے اتنا سی آر کمانا ہے اتنا سی آر کمانا ہے چوبیس گھنٹے وہی دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو تم کمال ہوگے مجھے پتہ نہیں ایسی سپنے دیکھنے والوں میں کتنوں کا ساکار ہوا پر میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ہم اپنی بھاولہ کو ساکار نہیں کر سکتے ہم اپنی بھاولہ کو ساکار کر سکتے ہیں اور اس کا آدھار ہے ہماری پرچین شادھنا جب ہم ایک طرف دیکھتے ہیں thoughts becomes things law of attraction کے صدحانت کو ہم دیکھتے ہیں اپنی پرورتی اور قرم کے بند کی بات کو ہم جب جوڑتے ہیں ان کے ساتھ conscious mind اور subconscious mind کے ساتھ اور جہنج سادھنا کو دیکھتے ہیں اور جہنج سادھنا میں پریوکت کچھ سکتوں کو دھیان میں رکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ واقعی میں یہ بھارت کی ایک پراتن بیگیانک سادھنا ہے جسے آج کے لوگوں نے بھلا دیا وہ کہتے thoughts becomes things ہمارے یہاں کہا جاتا ید بھابیتے تضبہ ہوتی تم جیسی بھاولہ بھاتے ہو ایسا ہوتا ہے انتر کیا ہے سب دانوادھی ہے نا لیکن آج کے لوگوں کی tendency تھوڑی الگ ہے جو ہوا پسچم سے آتی وہ اچھی لگتی ہے آپ لوگوں کو جبکہ دیکھتے نہیں کہ پسچم کی ہوا گرم ہوتی لو چلتی پسچم سے ہی آتی لیکن لوگ اس کی طرف جلدے آخر سے تھو جاتے ہیں کاش ہم نے اسے پہلے سمجھا ہوتا اور اس پر بل دیا ہوتا تو جیون بدل گیا ہوتا انہوں نے تو یہ پریوک کیا دھن دولت پانے کے لیے موج مستی کے لیے بھوک بلاس کے لیے بھوٹی کو پلبدی کے لیے پر ہمارے یہاں ستر بنایا گیا جیون کو بدلنے کے لیے جیون کے سدھی کرن کے لیے اپنی آتما کی اپلبدی کے لیے اپنے دو سو اور دربلتاؤں سے مکتی کے لیے وہاں بھوگ ہے یہاں یوگ ہے وہاں پدار تھے یہاں پرمار تھے ان نے پرمالوں کو کھوجا یہاں ہم نے پرماتما کو کھوجا انتر کے والے اتنا ہے سوچ کا بیشک انتر بھارت کی سنسکرتی میں اور دنیا کی ان سنسکرتیوں میں اسے ہمارے آماد تو نہیں دیا گیا لیکن منصر جیون کو سفل بنانے کی پیر ناجر دی گئی ید بھابتے تد بھوتی جب ہم نے جین سادھنا میں اور گہرائی سے ڈوب کر دیکھا تو پایا تھوڑی آواز بند کرو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب جین سادھنا میں اور گہرائی سے ڈوب کر دیکھا تو پایا کی پوری کی پوری یہ سادھنا اسی ملوے گیانک سدھانت پر اولمبیت ہے آپ نے سمیسار کو پڑھا ہو تو سمیسار جو جین ادھیاتم کا اتکشت تام گرن تھا مانا جاتا ہے اس میں ایک ہی بات لکھی ہے کہ یدی تم اپنی آتما کو بشد بنانا چاہتے ہو یا بشد آتما کو پانا چاہتے ہو تو ہر پل بشد آتما کی بھانا بھاؤ مطلب تم جسے پانا چاہتے ہو اس کی بھاونا بھاؤ 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 نیرنتر بھاؤ تم جیسی بھاونا بھاؤ ہوگے ویسا کام ہوگا اچھا ارے کند کند نے دو باتیں کہی اور کہا کہ جیسی بھاونا ہوگی ویسا کام ہوگا اور یہ اکتی ہمارے ہاں بہت پرانی ہیں جا کی رہی بھاونا جیسی پربو مورت دیکھی تین تیسی یہ ہم لوگ کہتے ہیں سمیشار میں آچاری کند کند نے اس فلسپی کو بہت اچھے سے کھولا انہوں نے دو پرکار کے بھاؤ وطا ایک جیان میں بھاؤ اور ایک اجیان میں بھاؤ گیان میں بھاؤ اور اگیان میں بھاؤ گیان میں بھاؤ کے بارے میں کہا کہ گیان میں بھاؤ گیانی کا ہوتا ہے جس سے وہ کرم سے مکت ہوتا ہے اور اگیان میں بھاؤ انانشہ گیانی کے لئے ہوتا ہے جس سے وہ کرم سے بندتا ہے بات سمجھئے گا تھوڑی اس آرسے کی بات انہوں نے کہی کہ گیانی کے ہردے میں گیان میں بھا ہوتا ہے جس سے وہ کرموں سے مکت ہوتا ہے اگ گیانی کے ہردے میں اگیان میں بھا ہوتا ہے جس سے وہ کرموں سے بندتا ہے گیان میں بھا ہوتا ہے یعنی بشد چیتنا کا بھا ہوتا ہے اور اگیان میں بھا ہوتا ہے اپنے آپ کو سریر آدھی روپ ماننے کا بھا ہوتا ہے ہمارے اندر کی جو بھاونائیں ہیں یہ انہادی کے سلسکاروں کا فل ہے تھوڑا آگے چلوئے بھاونائیں بنتی کیسے بھاونائیں جنمتی کیسے ہیں اور ان بھاونائوں کو بدلہ کیسے جاتا ہے بھاونائیں کیا ہے ہمارے چھتے میں پڑے وے سنسکاروں کا پنج ہی ہماری بھاونائیں ہیں ہماری چھتے اور چھتے میں جو سنسکار پڑے ہوتے ہیں وہ اُبھر کر کے بھاونائیں کا روپ لیتے ہیں اور نیرانتر اُبھرتے رہنے سے وای ستھائیٰ بھاون بنا جاتی ہیں اور احساس سوچ بنتی ہے احساس پروکی ہوتی ہے اور احساس پروکی ہوتی ہے ویسا چھتے بھاونا سوچ سوچ م greتر سوچ سے پروکی پروکی سے چھتے ہیں انادی شہم تم شبدیں اپنے آپ کو راغ دیش محروب مان رکھا ہے یہ استعائی بھاولہ بن گئی اپنے آپ کو سری روپ سمجھنے کی بھاولہ ہم نے بنا لی یہ بنیوی انادی کے سنسکار سے بنیوی اس کے لئے ہم احترکت کچھ کرنے کے جروت نہیں پڑتی یہ بھاولہ ہمارے ہردے میں گہرائی بھی ہے تو سپنے میں بھی ہم اپنے آپ کو دے روپ مانتے ہیں اندی روپ مانتے ہیں سری روپ مانتے ہیں راگ روپ مانتے ہیں دیش روپ مانتے ہیں مو روپ مانتے ہیں کام روپ مانتے ہیں کرود روپ مانتے ہیں لوب روپ مانتے ہیں کبھی سکھی مانتے ہیں کبھی دکھی مانتے ہیں اس لئے سنسارے میں رولتے ہیں یہ سب اگیان میں بھاو ہے لیکن جسے شریر آتما کا بھید بھی گیان ہو جاتا ہے اس کی بھاونہ بدل جاتی ہے اپنے آپ کو دے روپ ماننے والا رشد آتما روپ چیتن روپ ماننے لگتا ہے اپنے آپ کو سکھ دکھ روپ ماننے والا چیتن روپ ماننے لگتا ہے آنند روپ ماننے لگتا ہے اس کی بھاونہیں بدلتی ہیں اور اسی بھاوناؤں کے پھل سرو وہ ہر پل سکھان و بھوٹی کرتا ہے تو آچائری کند کند کہتے ہیں انادی سے جمیری بھاونہ کو بدلو ہم لوگ کرم و ساستری یہ بھاشا میں جب بات کرتے ہیں تو نرجرا کی بات کرتے ہیں یہ نرجرا کیا ہے دوسری بھاوناؤں کو بیلیٹ کر دینا ہی نرجرا ہے اپنے سب کونسیس میں جمعے دربھاؤں کو ونشت کر دینے کا نام ہی نرجرا ہے وہ کس کے بل پر ہوگا بھاونہ کے بل پر ہوگا تو کہتے ہیں ہر پل بھاونہ بھاون میں کون ہوں شوہم 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 جس دن تم اپنی آتما کی بھاونہ بھانے میں ڈوب جاؤ گے اور چھرم پر پہنچ جاؤ گے اسی پل پر آتما ہو جاؤ گے وہ کہتے ہیں جی آدھ بھاون مدم نچو جتو منی شما چھر دی سو سو دکھ موکھم پاوی اچرین کالین وہ کہتے ہیں جو منی نت عدد ہو کر میں آتما ہوں اس بھاونہ کو بھاتا ہے کب نت ہر پل سو 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 دکھ موکھم پاوی اچرین کالین وہ اتیال پکال میں سارے دکھوں سے مکت ہو جاتا ہے بہت بڑی کونجی ہے اسے سمجھو جس بھاونہ کے بل پر تم پرماتما بن سکتے ہو اس بھاونہ کے بل پر جیون میں آنے والی چھوٹی موٹی سمجھو کو کیوں نہیں کٹ سکتے سب نشت ہو سکتی ہے میں نے اس پر ہی اپنا فوکس کیا اور کہاں نہیں اس کو آدھار بنایا جائے تو آج سنسار کے ہر منشی کی سمجھا کا سمجھو دیا جا سکتا ہے یہ بھاونہ ہے بدلے پوری جینج سادھنا اسی فلوسپی پہ ہے آچہر کند کند کے بعد ہمارے ہاں ایک عدیات میں کے پرورتک آچہر پوجھ پاد ہوئے انہوں نے تو اور کھلے شبدوں میں اس بات کو کہا کہ تُو اگر آتما کو پانا چاہتا ہے ایک ہی بات بھا سوہم سوہم یہ سوہم ہمارا شبد ہے لوگوں نے اپنایا کوئی برا ہی نہیں اچھی چیزیں سب اپنایا پر پیٹنٹ کر دیتے ہیں یہ گھر بھلا یہ تو ہماری چیز ہے آچہر پوجھ پاد نے چھٹوی شتاب دیمیشے لکھا سوہم اتیات سنسکارات تسمین بھاونیا پناہ سوہم اتیات سنسکارات تسمین بھاونیا پناہ تتریو دل سنسکارات لبتے ہی آتمنی شتیم انہوں نے آتما کو آتما میں شتیر رہنے کے رکھنے کے لئے ایک شتر دیا کہ تم سوہم 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 اس پرکار کے سنسکار کو پرابت کرو رات دینے کی دھن سوہم 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 سوہر سادھنا میں ایک شب داتا ہے ہنسا چار سوہر کی ایک ودیہ ہے دہینے اور بہینے شور اور چندرما اڑا پنگلا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اس کی جو دھارہ بہتی ہے اس میں ایک شادھنا ہے ہنسا چار کی سوہسلو سو چھوڑو ہم سو ہم سو انہوں نے اس کی بیاکیا کرتے ہوئے کیا کہ اگر نیمی تھنسا چار کرو گے تو تبہ واق سدھی کی پرابتی ہو جائے ہمارے ہاں کہہ رہے ہیں ہر پل سوہم 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 کرو تو سنسار سے مقتی کی پرابتی ہو جائے گی پھر سدھی اور پھر سدھی کی بات ہی نہیں ہر پل جب بیٹھو سوہم 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 چھوٹا سا سبد ہے سوہم کیا جو بھیتہ رہے وہ میں ہوں جو باہر ہے وہ نہیں جو دکھ رہا ہوں میں نہیں جو دیکھ رہا ہوں میں ہوں سوہم سوہم دے رہی چندری رہی بکار رہی بشے رہی دکھ رہی ادویگ رہی واسنا رہی دربلتہ رہی دوس رہی وہ میں ہوں شد آتما چیتن نسرو میں ہوں سوہم سوہم کیا بولنا ہے سوہم سوہم بولو سوہم شوہم یہ تھی آتھ سنسکارات اس سنسکار کو جس نے پرابط کر لیا ہے تشمیل بھاونے آپ بار 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 اس کی بھاونہ بھانے سے تتریو دل سنسکارات اس میں ہی دل سنسکار بن جانے سے لفتہ ہی آتمنی ستھی ہم بشت آتما کی اس ستھی کو پرابط کر لیتے کتنے رہیسے کی بات کہی گئی ہمیشے اپنا آئے آتمنشات کرے جیون میں بیعپک بدلاؤ کرا جا سکتا یہ تو بہت ہائٹ کی بات کہہ دی آتما کی کہتے ٹھیک ہے تو ابھی مکتیشت نہیں ہے پر سنسار سے مکتی نہیں تو دکھوں سے مکتی تو چاہتے ہو بلو چاہتے ہو کی نہیں دوستوں سے مکتی چاہتے ہو دربلتاؤں سے مکتی چاہتے ہو چاہتے ہیں تو چلو دکھ مکتی کے لیے دوست مکتی کے لیے دربلتاؤں سے مکتی کے لیے بیکاروں سے مکتی کے لیے بھاؤں نہ بھاؤں میں شکھ روپ ہوں میں شکھ روپ ہوں میں شدہ شروپ ہوں میں پویتر ہوں میں سکشم ہوں میں سکر سکت ہوں میں سکاراتمک ہوں میں دربل نہیں ہوں یہ بھاونہ اپنے بھیتر جمعیے تو اپنے سب کونسیس میں اچھے سنسکار ڈالے تاکہ وہ ہمارے کونسیس مائنڈ کو ٹھیک طریقے سے کنٹرول کرے اور ہم اپنی پروتیوں پر انکش لگا سکے یہی بات ہے نا اتنا ہی تو کرنا ہے اس کے لئے اپکرم ہونا چاہیے اس کے لئے پریاس ہونا چاہیے ہم نے ٹھیک طریقے سے ایسا ابھیاس کرنا شروع کر لیا تو سوپر ارام آئیں گے جڑ میں جائے جڑ میں جائے گہرے اترے سارے کام ہوں گے ابھی میں نے کہا ہمارے بھاو جو ہے اس سے بھاونہ بنتی بھاونہ سے سوچ سوچ سے کریا اور کریا سے پروتی اور پروتی سے چریت اپنی بھاونہ کو سنبھالے ایک بات تو کلیر ہو گئی لاؤ پر اٹریکشن کی بات آپ لوگوں بیٹھ گئی نا بیٹھ گئی اب دوسری بات میں کرتا ہوں آٹو سجیشن یہ آج کی سمیہ میں بہت چلن میں آٹو سجیشن یعنی آتما سوچھاؤ یہ ہمارے یہاں بہت پہلے سے کہا گیا آتما سمبودھن کی ارث میں اپنے ہاتھ کو سمبودھن دو اور سجھاؤ دو کوئی انتر ہے بولو یہ تو بہت پراتن کال سے سمبودھن دو سوہم کو سمبودھو سوہم کو سوہم کے دورا جاگرک کرو سوہم کو پربوک کرو آتما سمبودھن اور اس آتما سمبودھن کو اور پشت کرنے کے لئے ہمارے یہاں بھاونہ کو مہت دیا اور یہ کہا گیا کہ یدی تم اپنے سنکلپ کو سدھی میں بدلنا چاہتے ہو تو جو سنکلپ لیا ہے اس کی انکول بھاونہ بھاؤ جو سنکلپ لیا اس کی انکول بھاونہ بھاؤ بیج بو دیا اور بھول گئے تو بیج انکولیت نہیں ہوگا بینیسٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن بیج میں خات پانی دیتے رہو گے تو پنپ کر کے وہ انت گنافل دائی بن سکتا ہے تم نے اپنے چت کی بھومی میں سنکلپ کا ایک بیج بویا اتنا مات پریاب نہیں ہے اسے پشت کرنے کے لئے بھاونہوں کا سنچن آوشک ہے اور یہ بات جین سادھنا میں پانچ برتوں کی ستھرتہ کے لئے بھاونہ کے روپ میں کہی گئی اور ایک ستر دیا گیا تطر ستھر یارتھم بھاونہ پنچ پنچ ہے اپنے جیون میں استھرتہ لانا چاہتے ہو تو بھاونہ بھاو جس چھیتر میں اپنے آپ کو استھر بنانا چاہتے ہو اس کی بھاونہ بھاو جیسا جیون جینا چاہتے ہو ویسی بھاونہ بھاو بات سمجھ میں آرہی ہے آپ لوگ تطوار سنتے ہو پڑھتے ہو تو بس یہ سوچتے ہیں برتوں کی ستھرتہ کی بھاونہ ہے اور یہ برت میرے پاس ہی نہیں سو مجھے کرنا نہیں ارے دھیان رکھنا یہ بھاونہ کیولہ برتوں کی ستھرتہ کی نہیں یہ بھاونہ سمپون جیون کی ستھرتہ کے لئے ہے اور اس سے ستر نکالو اگر ہم اچھی بھاونہ رکھیں گے ہمارے جیون میں بے سک ستھرتہ آئے گی جیون میں بیعاپک بدلاؤ گھٹت ہوگا یہ ایک بھاونہ ہے دوسری بھاونہ ہمارے بارہ بھاونہ ہے جس کے لئے بیراغ کی جننی کہا ہے بیراغ اپاون مائی چنٹوں انپریکشا بھائی جس کے بشے میں کہتے ہیں جو بیراغ کو جنم دینے کے لئے ماتا کے سمان ہیں وہ بارہ بھاونہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں اسی law of extraction کا پرانا روپ ہے اسی auto suggestion کا پرانا روپ ہے تم اپنے جیون کو دخ سے دوند سے دوستوں سے دودہ سے مقد کرنا چاہتے ہو تو بارہ بھاونہ ہوگا تمہاری آسکتی نشٹ ہوگی تمہاری آکھلتا دور ہوگی اور تمہارا اجیان نشٹ ہوگا بار 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 بھاونہ بھاؤو ایک بھاونہ کا ادھرن دیتا ہو پوری کروں گا تو بیاکیا الگ ہو جائے گی مجھے بات کرنی بارہ بھاونہ پر پھر کبھی چرچہ کروں گا جیسے ہمارے آپ پہلی بھاونہ الیت بھاونہ الیت بھاونہ جگ کی نشت پڑھاتی ہے اور یہ کہتے کہ اس کی بھاونہ بھاتے بھاتے اسے اپنے چنتل کانگ بنالو کہ سنسال میں جو اتھپن ہوا اس کو نشٹ ہونا نشت ہے جب ہمارے من میں یہ بات بیٹھ پھوٹتا بچے روتے کی نہیں روتے پر بڑے آپ روتے ہو نہیں بچے کو سمجھاتے بیٹے رو مات پھوٹنے کیلئے ہوتے دوسرے لاکھیں دے دیں گے کیوں بچہ رو رہا ہے کیونکہ بچہ کو اس کی بہت بڑی امانت ہے اسے پتہ نہیں کیے تھوڑے دیر میں پھوٹنے والی ہے اور آپ کا من نہیں رو رہا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس کی عمر زیادہ نہیں ہے یہ تو پھوٹنے والی ہے بس چھوٹے پھوگے پھوٹتے ہیں تو بچوں کو تم سمجھا دیتے ہو اور بڑے پھوگے پھوٹتے ہیں تم خود رونے لگتے ہو سنسار کے جتنے بھی سنیوگ ہے سب ایک پھوگے کی طرح ہے جب تک انکول سنیوگوں کی ہوا اس میں بھری ہے وہ پھولا ہوا ہے ہوا نکلتے ہی پھوٹ جائے گا اور ایک دن سب چھوٹ جائے گا جس دن تمہارے ہردے میں یہ بھاولا گہرا جائے گی کتنی بھی پری وقت کتنا بھی پری وقتی ہو یا کتنی بھی پری وستو تمہارا من بچھلیت ہوگا کس کے بدولت بھاولا کے بدولت تو یہ ہماری شادلہ ہے اتنا ہی نہیں ہمارے آتوں کہا کہ بھاولا کے بل پر تیر دھنکر پنے کو پایا جا سکتا ہے سولہ کارن بھاولا تیر دھنکر پنے کو دلانے والی بھاولا کتنا منواجیانیک پریوگ ہے اس سے اپنا آئے تو ان سب چیزوں کو ہم سمجھیں جو law of attraction کے صدحانت کی بات آپ سے میں نے کی آٹو سجیشن کی بات میں نے آپ سے کی یہی بھاولا یوگ ہے آج پر تکل جو آپ کے ساتھ بھاولا یوگ میں جو پریوک کرایا گیا وہ سب کچھ یہی ہے اور وہ آپ کے حساب کی ہے کیونکہ روگی کے حساب سے چکستہ نہیں کی جاتی روگ کے حساب سے چکستہ کی جاتی جیسی بیماری ویسا treatment تم لوگوں کے لئے وہ treatment ہمارے لئے الگ treatment ہے اب میں نے اسے اور گہرائی میں دیکھا جب ہم لوگ پرتک کرمن کرتے ہیں خاص کر پاکشک پرتک کرمن تو پاکشک پرتک کرمن میں میں نے دیکھا اپنا پریہ لوچن کرنے کی پھکریہ ہے اپنے برتوں کو سنبھالنے اور دوستوں سے دور ہٹنے کی اس میں کئی جگہ ایسا آتا ہے کہ میں دوستوں کو چھوڑتا ہوں گنوں کو اپناتا ہوں جیسے ہنسام پریوت جامی اہنسام اوف سمپت جانا میں ہنسا کو چھوڑتا ہوں اور اہنسا کو اپناتا ہوں پھر منیوں کے چھے آوشکوں پر میں نے جب دھان دیا جو منیوں کے ہیں استطیب بندنا سامائی پرتک کرمن پرتک کھان اور کائوسر یہ ایک جین منی کی شادنہ کا انگ ہے جسے اسے روج کرنا ہے کیونکہ یہی اس کے جیون کو نہیں انترد کرے گا استطیب میں چوبیش بھگوان کی استطیب کرتے ہیں بندنا میں گروہ کی یا بھگوان کا نمن ہوتا ہے ان کی بندنا ہوتی ہے سامائک میں آتم سنلینتہ ہوتی شمتہ بھاو لائے جاتا ہے کائوسرگ میں سریر سے ممت چھوڑا جاتا ہے پرتک کمن اپنے دوستوں کو دور کرنے کی پرکریہ ہے چتے کے سودھن کی پرکریہ ہے کرت دوست نیرہ یرنم پڑکم نم کیے وے دوستوں کے نیرہ کرن کا نام پرتک کمن ہے اور پرتک کھان بھاوی دوستوں کا پریتیاگ یا اپنے بھویشے کو اجول بنانے کا سنکل اور کائوسرگ سریر کے پرتی ممت کا پریتیاگ میں نے دیکھا کہ یہ اگر ہم آج لوگوں کے بیچ رکھتے ہیں ہم آج کی انکول ویاکشہ کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا کمپوزیشن بن سکتا ہے جو ہر بیماری کی دوہ بن جائے اور میں نے کمپاؤنڈ بنایا بھاونا یوگ میں جس کے چار چیزیں ہیں چار کو میں نے اس لیے رکھا کیونکہ مجھے چار سے زیادہ لگا چار باتیں آپ کو اچھی لگتی تو میں نے کہا چار میں ہی شیمیت رکھو اور اس لیے میں نے استوتی اور بندلہ کو پراتھنا میں گربھت کر لیا اور کائوسر کو سامائیک میں انتربوت کر لیا اور یہ چار باتیں ہیں جنہیں آپ اگر اپنے ابھیاس میں لیں گے تو یہ آپ کے جیون میں آمول چول پریورتن کرے گا پشم میں آج کل ایک اور پرکریا چل پڑی ہے گائیڈڈ میڈیٹیشن کی جہاں ایک طرف سے دشادرسن دیا جاتا ہے اور سامنے والا ویسا آنبھاؤ کرتا ہے میں نے اسی پرادوپ کو آپ کے بیچ رکھا میں بولتا ہوں آپ آنبھاؤ کرتے ہیں اور ویسا آنبھاؤ کرتے کرتے آپ نے اندر بدلہ محسوس کریں گے آٹو سجیشن کا ایک بہت اچھا روپ ہے اگر آپ نے کوئی بات گہرے کر کے اپنے من میں بٹھا دیا تو وہ چیز پھر آپ پر حاوی نہیں ہوگی وہ چیز آپ پر حاوی نہیں ہوگی ایک یوک پورن ویڈیو کا ایڈکٹ ہو گیا تھا لڑکی تھی ابھی کی بات میرے پاس آکے وہ بتا کے گئی رتلام آئی تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ آئی اس بات کو لے کر وہ بہت دکھی رہتی تھی اس کے من میں اتنی آتمک گلانی بھی تھی کہ سوسائٹ کرنے تک کا من بنا لیا ماتا پتا میرے پاس لے کر آئے میں نے دیکھا اور میں نے کہا اس کو تو آٹو سجیشن سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور میں نے اسے ایک شتر دیا کیول ایک شتر مجھے وہی کرنا ہے جو میرے ہت کا ہے مجھے وہی کرنا ہے جو میرے ہت کا ہے مجھے وہی کرنا ہے جو میرے ہت کا ہے مجھے وہی کرنا ہے جو میرے ہت کا ہے میں نے کہا تم روج ایک سو آٹھ بار درگ اچھارن کے ساتھ اس کا پریوک کرنا رتلام میں میں نے یہ سجھاؤ دیا اور ابھی ہفتہ بھر پہلے وہ آ کر کے گئے بولے مہراج ہم اس سے مقت ہو گئے دو مہنے میں ہی مقتی مل گئی یہ چمتکار ہے بہت بڑا بدلاو آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو مجبوط بنا سکتے ہیں شکارات مق بنا سکتے ہیں سانت بنا سکتے ہیں سہیت بنا سکتے ہیں جیسا چاہے ویسا بنا سکتے ہیں ایسا کر کے آپ اپنے جیون کے ہر چھتر میں سفل ہوں گے چاہے آپ کسی کارپوریٹ ہاؤس سے جلے ہیں چاہے آپ بیپار بیوسائی سے جلے ہیں چاہے آپ کسی سماجی سنگٹھن سے جلے ہیں یا آپ کے گھر بریوار کا جیون ہے جب تک آپ کے بھی ترسکارات مقتہ بکشت نہیں ہوگی آپ جیون کا سچا رس پانے میں سمرت نہیں ہوں گے تو یہ بھاملہ یوگ جس کا آج آپ سب کے بیچ شبہ رمب ہوا آپ اس کا نیمیت بریوگ کیجئے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے بیجیانکوں نے اسے اور آگے لے جا کر کے دیکھا اور یہ پایا کہ ہماری بھاوناؤں سے ہماری انتسترابی گنتیاں پرہاوی ہوتی ہیں ہماری ایڈرینل گنتی ہماری پیٹوٹری گنتی ہماری ہائپو تھیلمس گلینڈز یہ سب ہماری بھاوناؤں سے پرہاویت ہوتی ہیں EEG اور MEG جیسے اکرنوں کے مادھم سے اس کی پورے ٹیسٹ ہوئے سمبھو تک کل آپ سب کے بیچ کچھ ڈیموسٹریشن بھی دکھایا جائے گا جن نے بھاوناؤں کے پریوک سے ہونے والے بدلاؤں کا انبھاو کیا ہے کل سائد پہنچیں گے اس سے پربہاویت ہوتی ہے اور جب ہماری انتسترابی گنتیاں پربہاویت ہوتی ہیں ان کا سراؤں بدلتا ہے تو اس سے ہمارا نروس سسٹم بھی بدلتا ہے ہمارا ایمیونٹی کا سسٹم بھی پریورتیت ہوتا ہے ہماری شریر کی طاقت بڑھتی ہے پرتیرودھت چھمتا بڑھتی ہے اس سے ہم شارعرک اور سائیکو سومیٹک ڈیجیس سے نجات پاس سکتے ہیں اس لئے آدھونک بیگیانیکوں نے اس کو نیورو سائیکو ایمونالوجی نام دیا ہے نیورو سائیکو ایمونالوجی یہ نام دیا ہے کیونکہ اس سے ہم اپنے نروس سسٹم میں پریورتن کر سکتے ہیں بھی آپ بتائیں گے ڈاکٹر کی ایم گنگوال نے بات بتائی کہ لوگ کینسر جیسی پیڑا سے بھی اس کے مادم سے باہر آئے ہارٹ کا آپریشن ہولا تھا اس سے بھی بچ گئے گھٹنا بدلنا تھا اس سے بھی بچ گئے مجھے اوروں کا پتہ نہیں میں اپنی بات آپ سب کے بیچ پرمان سرو پرستط کرتا ہوں کر دوں ہو سکتا پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا پر جو لوگ نہیں سنو ان کو آج سناتا ہوں میرا یہ جو دہینہ ہاتھ ہے نا یہ ہاتھ پون انچ پتلا ہو گیا مجھے یہ پچھی اٹھانے میں بھی تکلیف ہونے لگی پچھی کا کتنا سا وجن ہوتا ہے سو دو سو گرام بھی نہیں ہوگا یہ مجھے بھاری پڑتی تھی ڈاکٹروں کو دکھایا ایم آر آئی ہوا پتہ لگا ایک بین سوک رہی ہے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا میڈیکل سائنس میں کوئی علاج نہیں ہے بین سوک گئے تو سوک گئی اس سے روک نہیں سکتے ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی نہیں ہے تو نہیں ہے تمہارے پاس علاج نہیں ہے میرے پاس علاج ہے اور میں نے اپنے بھاونہ یوگ اور ارجہ پروہ کے دھیان سے اس بلاکج کو کھول دیا آج ہماری ہاتھ میں سترین تھا گئی اور اگر آپ کو میں کہوں نہیں تو آپ کو دکھے گا بھی نہیں کہ ہاتھ تھوڑا پتلا ہے پون انچ کی جگہ پاو انچ پتلا ہوگا ہمیں تو ناپتہ بھی نہیں ہم نے ناپنے کی جنورت کیا ہاتھ میں طاقت آگئی ناپنے کا کیا کام لیکن وہ چیزیں پائی جا سکتی ہے ہماری بھاونہوں میں اسیمی طاقت ہے اس طاقت کو ہم جگائے من میں گہرے اتارے بہت بڑا فرق آپ پائیں گے اس لئے میں نے کہا تن کو سوست من کو مست اور آتما کو سدھ رکھنے کا ابھینا اپریوگ ہے بھاونہ یوگ ایک ابھینا اپریوگ آپ اسے اپنائیے اپنے جیون میں اپنائیے اور لوگوں تک اسے پھیلائیے اس سے دیش اور دنیا کا بہت بڑا حت ہے آج کل alternative میڈیشن کے روپ میں اس کا اپیوگ کیا جا رہا ہے دنیا کے لوگ اسے کر رہے ہیں نیرو سائیکو ایمنالوجی کی بات لوگ کر رہے ہیں ہم اسے اپنے ساتھ اپنائے اپنے ساتھ جھوڑے تاکہ ہر ارث میں ہم سکشم بن سکے اور جیون کو آگے بڑھا سکے یہ پیاس آپ سب کو کرنا ہے آج پہلا دن ہے بھاونہ یوگ کے بشے میں جو آدھار بھوت باتیں تھیں میں نے آپ سے کی پر مول چار بندو تھے بھاو سے سوچ سوچ سے کریہ پربیتی اور پربیتی سے چریت ہم اپنے چریت کو تو بدلنا چاہتے ہیں چریت کو بدلنے کے لئے تھوڑی بہت پربیتی بھی بدل دیتے ہیں پر جب تک ہماری سوچ نہ بدلے تو کیا ہوتا ہے راتری بھوچن تو چھوڑ دیا پر کہہ رہا ابھی تو ریکھائیں دکھ رہی ہے کیا ہو گیا گلی نکال لیتے کی نہیں نکالتے سوچ بدلے بناد بدلا ہوا چریت اس تھا ہی نہیں رہتا وہ کیسا ہوتا ہے ایک نے ایک پنگت میں گیا اس کے آلو کا تیاق تھا اب پنگت میں آلو کی سبجی بنی سامنے والا پریشان ہو گیا بھئی یا کیا کروں اس نے کہا چلو بھائی آپتی کالے مریادہ ناستی میں ایک راستہ بتاتا ہوں میرا آلو کا تیاق ہے جھول کا نہیں جھول جھول دے دینا آلو کا تیاق ہے جھول کا نہیں جھول جھول دے دینا سامنے والے نے کہا اچھا solution نکالا اب اس کو تھالی میں جھول پرسنے لگے اور جھول پرستے پرستے آلو گر نہ جائے تو آلو کو رکھنے لگا جھول پرسنے کے کرمے آلو اس کی تھالی میں گر نہ جائے اس لئے آلو کو رکھ کر جھول پرسنے لگا اس نے کہا تم بھی کہاں پرستے ہو جی جو اپنے آپ آتا اسے آنے تو نہ جو اپنے آپ آنا آپ سے کیوں روک رہے ہو ای بار ایسا ہوتا ہے سوچ نہیں بدلی ہم نے کریا بدل دی ہم نے چرطر بدل دیا ہم نے پروتی بدل دی بار بار اس کی طرف دھیان جاتا ہے الٹرنیش دھونکتے ہیں گھٹکا چھوڑ دیئے کھینی کھائیں گے کھینی چھوڑ دیئے سگریٹ پیئیں گے سگریٹ چھوڑ دیئے تو تماغوں کا نسا کریں گے اور کچھ کریں گے ہوتا ہے کیوں پروتی بدلی ہے پروتی نہیں بدلی سوچ کو بدلو اور سوچ کو بدلنے کے لئے بھامنا جگاؤ اور بھامنا کو جگانے کے لئے بھامنا بھاو روز بھامنا یوک کرو روز بھامنا یوک کرو روز بھامنا یوک کرو تمہارے دماغ سے ہی سب چیزیں ہٹ جائے گی پھر تمہیں کچھ کہنے کی جروت نہیں پڑے گی ایسا بدلاؤ جس کو دیکھ کر تم خود سائم پر آشر کرو گے وہ گھٹیت کر سکتے ہیں یہ پیاس کیجئے میں پیاس کروں گا ہر عمر کے لوگوں کے حساب سے اس کی صحیح اجنا ہوں ہو شکتا ہے کل تک وہ آپ لوگوں کو مل بھی جائے آگے جا کر کہ آپ کو کس طرح سے اس کا پریوک کرنا اس کا بیمار درسن آپ سب کو دیا جائے گا آج بڑی پرشنطہ ہے کہ آپ سب لوگ پورے دیس بھر سے بڑے اتصاہ کے ساتھ اس میں اپنی شہبہ کی طاللینے آئے ہیں بہت سارے لوگ اس میں زیادہ تر وہ ہیں جو اسے سیکھ کر لوگوں تک پھیلانے کا منوبھاو لے کر آئے ہیں ہمیں اسے جن جن تک پھیلانا ہے تاکہ جنتہ کا کلیان ہو سکے دنیا کا ادھار ہو سکے اسی بھاو کے ساتھ میں برام لوں گا بولیے پرم پوجھ آچار گروہ سری بدیا ساگر جی مہراج